اس پر ہم نے بریک سے پہلے تفصیل سے بات کی مسلم لیگ نون کا مواقف حاصل کیا اور ہمارے ساتھ موجود تھے آتا تارار صاحب جو معاملے خصوصی ہیں وزیر آسم کے داخلہ و قانون پر اور اب اسی تمام معاملے پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں اسلام اقبال صاحب رہنما تحریک انصاف سینئر وزیر پنجاب کے سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر آج سپیکر سبتین خان نے میڈیا سے جب گفتگو کی تو انہوں نے واضح انداز میں کہہ دیا کہ گورنر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سمن کر سکیں تو لگتا یہ ہے کہ اب آپ کی جانب سے اعتماد کے ووٹ لینے کی کاروائی کا کوئی امکان نہیں ہے وزیر آلہ کا بلکہ ادم اعتماد کی جو کاروائی ہے اس پر آپ لوگ کام کریں گے وہ ایکسرسائز کریں گے آپ لوگ بہت شکریہ مسود بھائی گزارش یہ ہے کہ سپیکر صاحب نے آج جو اپنی پرس کانفرنس کے اندر ڈیٹیل بتائی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمارا موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ صبائی اسمبلی نے یا قومی اسمبلی نے جس اسمبلی میں چلنا ہے اس نے آئین اور قانون کے دارے میں رہ کر اپنے معاملات آگے کی طرف بڑھانے ہیں اب ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آہ ووٹ آ کانفیڈنس سے نو کانفیڈنس موشن سے سپیکر کے خلاف طریقے عدم اعتماد اور ڈیپٹی سپیکر کے خلاف عدم اعتماد سے ہم بالکل انکاری نہیں ہیں یہ قانونی حق ہے جو کہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور جو اپوزیشن ہے اس کو یہ قانونی حق استعمال کرنا چاہیے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو حق استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی قانونی ہے یا نہیں ہے مثال کے طور پر ووٹ آ کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے جی تو بار بار ہم کہہ چکے کہ سمن کے جب سیشن چل رہا ہو سمن ہوا ہو تو اس کے کل بھی میں نے اپنے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ آئین کا جو آرٹیکل وان تھرٹی ہے اس کا جو سیون سب سیکشن ہے اس کے اندر کٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ریزننگ کرنی ہے کہ جناب یہ کیا وجہ ہے کہ جس کی بنا پر آپ ووٹ آ کانفیڈنس کی بات کریں تو جو گورنٹ صاحب کی طرف سے ریزننگ آئی ہے میں آپ کے سامنے رکھ جاتا ہوں اس سے بچکانہ حرکت کوئی نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ چودری شجاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے کوئی اس طرح کی بات کی ہے تو ان کو یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو پارلیمنی لیڈر ہوتا ہے وہ ووٹ کا ڈیسائیڈ کرتا ہے کیوں لیک کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ووٹ کس طرف دینا ہے وہ ووٹ انہوں نے پی ٹی ای کے ساتھ مل کے اپنا ایک کینیڈیٹ سی ایم چنا چودری پروید لائی صاحب کو وہ سی ایم ہے ایک یہ بچکانہ حرکت ہوگی دوسری بچکانہ حرکت کیا ہے کہ جی جو خیال کاسٹرو صاحب ہیں انہوں نے اوتھ لیا ہے منسٹر کا بھئی یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کسی کو اوتھ دیں نہ دیں کسی سے لیں یہ پارٹی کے ہیڈی کی مرضی ہوتی ہے آپ کون ہوتے ہیں ہمیں پوچھنے والے ہیں ہم نے تو ٹوٹل بیس وزیر بنایا اس پر بڑے تفصیل صاحب کی پارٹی کا موقف آ چکا ہے اور وزیر اعلیٰ بھی اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہے سر میں صرف ایک میں اس کو کر کے ساتھ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ریزننگ نہیں ہوگی مگر گورنر کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوگی میں ہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اب آپ یہ برملا کہہ سکتے ہیں کہ اب جو کاروائی ہوگی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ہوگی اعتماد کا ووٹ لینے کی کاروائی آپ کی طرف سے انیشیٹ نہیں کی جائے گی جب اجلاس پرو روگ ہو جائے گا تو اس کے بعد بالکل لے کر آئیں ہم اس کے لیے اتیار ہیں ہمارا بھی پارلیمنی اجلاس ختم ہوا ہے میں اس ختم کرنے کے بعد بیٹھا ہوں ہماری آذری پوری ہیں ہمارے نمبر پورے ہیں ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ون ایٹی ایٹ ہمارے نمبرز ہیں ہمارے نمبرز پورے ہیں ایک بات دوسری بات اگر اجلاس پرو روگ ہو جاتا ہے اس کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس بھی دے دیں گے اب تو چلے گی نو کانفیڈنس موشن اب دیکھیں نا نو کانفیڈنس موشن کے لیے اب ہو کیا رہا ہے نو کنفیڈنس موشن سے ان کے نمبر پورے نہیں ہوتے کیونکہ پانے ایٹی سکس کرنا ہے اور ان کے پاس نمبر نہیں ہے نمبر ایک بات دوسری بات انہوں نے میلا مویشیاں لگا لیا ہے زرداری نے بھی ادھر آکے انہوں نے بھی کر لیا نونلی کے والے ہیں جو ہمیشہ یہ ایک گندی پولٹکس پاکستان کی سیاست میں کر رہے ہیں اور پاکستانی سیاست کے اندر پیسہ لانے والے یہی دونوں پارٹی ہیں مگر سر آج آج رانہ سنہ اللہ صاحب نے کہا کہ ایک ٹائم دیا تھا گورنر نے اور وہ ٹائم فریم کے اندر اجلاس نہیں ہوا یہ کاروائی نہیں ہوئی تو اب آئینی طور پر وزیراعلا نہیں رہا ہے پرویز علاہ صاحب تو کسی وقت بھی نوٹیفیشن کر سکتے ہیں گورنر صاحب اور یہ ایک رسمی کاروائی ہوگی کہ وہ وزیراعلا نہیں ہے اور اگر مضاہمت کی گئی تو پھر ہم گورنر راج لگا دیں گے دو مہینے کے لیے چلے یہ تو ان کی خواب خیالی ہے وہ بلکل ایسا کہہ سکتے ہیں لازمی بات ہے انہیں پینک ہے انہیں پتہ ہے پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے انہیں پتہ ہے کہ پبلک اس وقت ان کے لیے کیا جذبات رکھتی ہے لہٰذا یہ ان کے اندر کی جو ایک بڑاس ہے وہ نکل رہی ہے ادروائی زائین اور قانون کے مطابق کی انہوں نے چلنا ہے اگر سپیکر کی رولنگ سے ان کو پرابلم ہے تو مہربانی کریں یہ کوٹ میں چلے جائیں بیسیکلی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلیاں جو ڈیزال کرنی چاہ رہے ہیں تحلیل کرنی چاہ رہے ہیں اسمبلیاں تحلیل نہ کریں اس کے لیے یہ اچھے اتکنڈے اپنی مرضی کے جو یہ کرنا چاہتے ہیں زرداری لاہور میں آکے بیٹھ گئے فلانا یہ کر رہے ہیں اگر وہ کر دیتے ہیں گورنر صاحب ڈی نوٹسائی کر دیتے ہیں پرویز الہی صاحب کو تو پھر قانونی طور پر ایک جواز آ جائے گا کہ وہ موجود نہیں ہے اب وزیر علیہ نہیں ہے پرویز الہی صاحب تو آپ کی اس پر کاؤنٹر اسٹریٹیجی کیا ہے دیکھیں مسعود بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح رہنہ صاحب نے آج بات کی ہے نا کہ صدر مملکت صاحب کے بارے میں انہوں نے الفاظ کیا کہ جناب وہ اپنے ناک پہ بیٹھی مکھی بھی خود نہیں اڑا سکتے اسی طرح کا اختیار اور قانون وزیر علیہ کے پاس موجود ہے اور گورنر بھی بیٹھی مکھی اپنے ماتھے یا ناک پہ وزیر علیہ کے پوچھے بغیر اڑا بھی نہیں سکتا جناب آئین اور قانون نے وزیر علیہ کو اتنی پاورز دیئے ہیں سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ریزننگ دے رہے ہیں یہ لے جائیں ہم نے تو رولنگ دے دیئے سپیکر صاحب نے رولنگ دے دیئے رولنگ کو لے جائیں اور جا کے چیلنج کریں اگر یہ تو پھر ڈیسائیڈ کرے گی نا عالی عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون بندہ ٹھیک تھا یا کون غلط تھا کس نے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے رولنگ دیئے اور کس نے آئین اور قانون کو کروس کیا ہے اور اس نے لیٹر لکھا ہے ووٹ آ کونفیڈنس ٹو سپیکر وزیر علیہ سے وہ اعتماد کا ووٹ لیں یہ تو قانون ڈیسائیڈ کرے گا عدالت ڈیسائیڈ کرے گی لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ گند ڈال کے پہلے تو انہوں نے تین مہینے ہمارا چیف سیکٹری نہیں لگایا آئیزی نہیں لگایا سر یہ جو آپ الزام ان کو دے رہے ہیں یہ الزام کسی طرح سے آپ کے اوپر بھی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے یعنی عمران خان صاحب نے چھبیس نومبر کو یہ اعلان کیا کہ یہ سہمیت احلی کریں گے پھر تقریباً ایک مہینے کا وقت لیا سترہ دسمبر کو پھر انہوں نے جو ہے وہ اعلان کیا اور پھر اس کے بعد اب انہوں نے جو ہے یہ کاروائی کر دی اس کے لئے بھی ایک ہفتہ کا انہوں نے ٹائم دے دیا تو اتنا آپ نے ٹائم دیا اپوزیشن کو پھر گورنر کی طرف سے یہ سب کچھ ہو گیا آپ خود اس حیم عدالتوں میں نہیں جارے آپ چیلنج کر دیجئے کہ یہ غلط کام کیا ہے آپ قانونی کاروائی کر لیں تو یہ ایک اسٹیٹس کو کیفکیت بن گئی ہے جو شاید آپ کو بھی سوٹ کرتی کی الزام لگ رہا ہے آپ کیوں پر مسئول صاحب میری ایر سنیے ریکویس یہ ہے کہ پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے انہوں نے بیٹھ کے آپس میں مشاورت کی اور مشاورت کرنے کے بعد یہ تیہ ہوا کہ ہم تمام اپنے ایم پی سہیوان کو اور مطلقہ ہمارے جو سٹیک اولڈر ہیں ہم ان کو کونفیڈنس میں لیں گے جو ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں لہٰذا سب ایک ایک ایم پی کو خواتینوں حضرات کو تمام کو عمران خان صاحب نے سنا ہے ڈویجن وائز اور اس کنسنسس پہ پہنچے ہماری پارٹی کے اندر جمہوریت ہے یہ کہ کوئی خاندانی پارٹی نہیں ہے کہ نواز شریف ہے اس کے بعد اس کا بھائی ہے اس کے بعد اس کا بتیجہ ہے اس کے بعد اس کی بیٹی ہے اس کے بعد پھر اس کا آگے بیٹا ہے پھر پوت ہے یہ وہ پارٹی نہیں ہے یہاں پہ مشاورت سے کام چلائے جاتے ہیں اور مشاورت کی گئی اور اس مشاورت کے بعد یہ تیع ہوا کہ ہم فلاں اتنے دنوں بعد اس کو کر دیں گے سو ڈیڈ کے باقی جو معاملات ہیں ان کو تیع کر لیا جائے اور مین وائل جو دوسرے بھی ہے ہمارے جو الائز ہیں اگر ان کے ذہن میں کوئی بات ہے تو ان کے ساتھ بھی ڈسکس کر لی جائے تو ہم نے کر دیا اب ہم 23 جو کل آ رہی ہے ہم نے اعلان کر دیا کہ ہم 23 کو اسمبلی ڈیزول کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے کیوں نہیں کیا پھر انہوں نے جلدی جلدی جا کے تو وہ جو کام کرنا تھا